سبسکرائب کیجئے ہندی بولے گی چینل کو اور دبا دیجئے اس گھنٹے کو مجھے دار اور گیانوردک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے نمسکار دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ انسان اس گرہے کی مکھیا پر جاتی ہے انسان دوسرے جیووں کی تلنا میں بہت ہی بھدیمان اور شکتی سالی ہے لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا اور نہ ہی ہمیشہ ایسا رہے گا جب انسان اس دھرتی پر نہیں تھے تب بھی سمیہ کا پہیت چلتا تھا اور جب نہیں رہیں گے تو بھی چلتا رہے گا یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ نئی نئی ٹیکنولوجی اور انسانوں کے وکاس نے اس پرکریتی کو واسطوں میں کچھ دیا نہیں ہے بلکہ دونوں ہاتھوں سے پرکریتی کو لوٹ لیا ہے ہمارے دوارہ فیلائی گئی نئی نئی وکاس کرنے کی ٹیکنولوجیوں نے بہت سارے جیووں کو اور پیڑ پودھوں کو تہس نہس کر دیا ہے اور اس بات کا برا اثر ایک دن انسانوں پر بھی پڑنے والا ہے بس آپ یہ سوچئے کہ انسانوں کی پرجاتی ختم ہونے والی ہے دوستو کیا ہوگا اگر انسان دھرتی سے گائب ہونے لگیں گے چلو اب آپ یہ سوچئے کہ کیا ہوگا اگر آپ کو چھوڑ کر دھرتی کا ہر انسان گائب ہو جائے تو مان لیجئے آپ اس دھرتی پر آخری انسان بچے ہو تو آپ کیا کریں گے آپ کے لیے یہ سوچنا بھی کافی بیانک احساس ہوگا میں بھی کئی بار یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اکیلا رہ گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا میں کیسے جی پاؤں گا میں اکیلا یہاں کیا کروں گا چلیے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس دھرتی پر اکیلے رہ جائیں تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ اگر آپ اکیلے رہ گئے تو آپ کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ آپ اس دھرتی پر اکیلے ہیں یا کوئی اور بھی ہے آپ پاگلوں کی طرح ہر روز سو سو کلومیٹر سے بھی دور گھومیں گے یہ تلاسنے کے لیے کہ آپ کو کوئی دوسرا انسان ہی مل جائے سڑکوں پر گاڑیوں کی بسوں کی بھیڑ لگی ہوگی لیکن ان گاڑیوں میں یا بسوں میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا آپ منچاہی اور مہنگی سے مہنگی گاڑی اٹھا کر منچاہی رفتار سے منچاہی روڑ پر اسے چلاسکیں گے اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی یا اس کا تیل ختم ہو گیا تو آپ دوسری گاڑی اٹھا کر چل پڑیں گے ایک طرف دیکھا جائے تو آپ اس دنیا کے رازہ ہوں گے مہنگے سے مہنگے گھر مہنگی سے مہنگی گاڑیاں مہنگے سے مہنگے کپڑے سب کچھ آپ کا ہوگا لیکن افسوس یہ سب دیکھنے کے لیے اس دھرتی پر دوسرا کوئی نہیں ہوگا ویسے بھی آپ اگر دوسرے کسی انسان کی تلاس میں نکلے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ بہت سارے ہتھیار لے کر چلنے پڑیں گے کیونکہ سہروں میں سے انسان تو ختم ہو چکے ہوں گے لیکن وہاں جنگلی جانوروں کا راج ہوگا اس لیے آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہتھیار رکھنے پڑیں گے آپ کو ایک اور کام کرنا پڑے گا آپ کو پہاڑی علاقوں پر جانا پڑے گا کیونکہ وہ انیہ علاقوں سے زیادہ انسائی پر ہوتے ہیں آپ کو ایسا اس لیے کرنا ہوگا کیونکہ انسان تو دھرتی پر ہوں گے نہیں اور انسانی نینترن کے بینا ندیوں پر بنائے گئے بڑے بڑے بھاند ٹوٹ سکتے ہیں جس سے میدانی علاقوں میں خطرناک باد آ جائے گی اور سب کچھ تہہس نیس ہو جائے گا اور ایسے میں آپ پہاڑوں پر ہی سرکشت رہس کیں گے آپ کے لیے اس دھرتی پر ہزاروں ٹن کھانے کی چیزیں ہوں گی تو آپ منچہ ہی چیزیں خاص کیں گے لیکن افسوس کچھ سمیہ کے بعد کھانے کی ساری چیزیں سڑ جائیں گی اور پیکنگ والا کھانا ہی کچھ سمیہ تک بچے گا جب وہ ختم ہو جائے گا تو آپ کو کھیتی کرنا سیکھنا پڑے گا اگر آپ ماسہ ہاری ہوئے تو آپ کو دوسرے جانوروں کا سکار کرنا پڑے گا دیکھئے دوستو اس دوران اگر آپ کوئی دوسرا انچان نہیں کھوج پائے تو آپ اپنی خوشی یا گم کی باتیں کس کو بتائیں گے اس کے کارن آپ کے دماغ پر نکاراتمک پربھاو پڑ جائے گا اکیلے پن سے آپ پاگل ہو جائیں گے کوئی دوسرا انچان آپ کو ملے گا نہیں اور جانور آپ سے دوستی نہیں کریں گے تو اس دھرتی پر آپ کا اکیلہ رہنا اسمبو ہو جائے گا اکیلے پن سے تنگ آ کر آپ کے جینے کی اچھا ہی ختم ہو جائے گی اس سمیہ کے دوران آپ کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ پوری دنیا کی اکیلے سیر کرنا اگر آپ کو جہاں جنے اڑانا آئے تو گاڑی سے گھومنا یا سمدری جہاں چلا کر گھومنا نہ آپ کو چلان کا ڈر رہے گا نہ آپ سے کوئی لائسنس مانگے گا لیکن سارے سیٹلائٹ جو انسانوں نے اوپر چھوڑ رکھے تھے وہ بینہ کنٹرول کے اپنے آپ نشٹ ہو جائیں گے اور خراب ہو کر نیچے گرنے لگیں گے بہت سارے پالتو جانور جیسے گائے بھینس کتے آدھی جو انسانوں پر نربھر تھے انہیں اپنا بھوجن جھٹانے میں مشکل ہوگی اور وہ بھوک کے کارن مر جائیں گے لیکن انسانوں کے نا رہنے سے جو اچھا کام ہوگا وہ یہ ہو جائے گا تکی دھیرے دھیرے سارا پردوسن ختم ہو جائے گا اور کچھ سالوں بعد دھرتی پر ہریالی ہی ہریالی ہوگی جس کے کارن سبھی گاؤں اور سہر جنگلوں میں بدل جائیں گے یہ بدلی ہوئی دنیا جانوروں کی ہوگی ان کے لیے یہ دنیا بہت ہی نرالی ہوگی اور دھیرے دھیرے اس دھرتی پر سبھی جیووں کی سنکھیاں بڑھ جائے گی ان جانوروں کے بیچ ایک اکیلے انسان کا رہنا بہت مشکل ہو جائے گا وہ اداس رہنے لگے گا اس کے لیے جینے کا کوئی مطلب ہی نہیں بچے گا اس کے لیے جیون ایک بوجھ بن جائے گا جس کو وہ ڈھو تو پائے گا پر جی نہیں پائے گا تو دوستو جب تک جندہ ہو ایسے جیو کی کسی دوسرے انسان کو آپ سے کوئی خطرہ نہ رہے پرکریتی سے پیار کرو پیڑ پودوں سے پیار کرو یہی ہمارے جیون کا آدھار ہے امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی کرپیا کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کرنا دھنیواد